اسلام علیکم ڈیر فرنز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ام زفر اوفیشل میں دوستو ای پی آر پاکستان میں جوب جو ہے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو اس ویڈو میں میں آپ کو اس کے کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کہ آپ لوگ کس طرح اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی ہیں قابلیت کیا ہونی چاہیے آخری طریق کیا ہے تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ای پی آر پاکستان میں اپلائی کرنے کے لئے وہ ویڈو کو انتقواج کریں بینہ سکیپ کیے اور اگر ایسی مزید جوب انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل ام زفر اوفیشل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ دیلی بیسز کی نئی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو بار وقت ملتی رہے دوسروں نیم آف آرگنیزیشن جو ہے وہ ہے ای پی آر پاکستان وہ کنسیس ٹائٹل جو ہے وہ ہے فیلڈ کارڈینیٹر ریجنل مینیجر اور ریجنل کارڈینیٹر اور اس کے لئے وہ اس کی کچھ پوسٹیں ہیں ایڈوکیشن جو ہے وہ اس میں میٹرک ایف اور گریجویشن والے لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل پوسٹیں جو ہے وہ ہے اٹھانوے پلس جو ہے وہ کراچی اوڈر ڈسٹک اور اس کے لئے پورے پاکستان میں آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لوگیشن جو ہے وہ جو ہے لوگیشن لاسٹ ڈیوٹ جو ہے وہ آٹھ ہماری تک آپ لوگ اس کا اپلائی کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کا ایڈ جو ہے وہ دکھاتا ہوں اس میں چیک کرتے ہیں کہ پوسٹیں کون کون سی ہیں قابلیت کیا ہونی چاہیے اور اس کے لئے جو ہے وہ آپ اپلائی کی ا coś essere ہوں گے پہلی پوسٹ جو ہے وہ ہے ریجنل منیجر کے لیے جس کا آپ کو مہانہ تنخواہ جا ہے وہ ساٹھ ہزار بے دی جائے گی تدادہ سامی ایک ہے ریجنل آفیس کراچی میں اس کی جوب جو ہے وہ مقام ہوگی آپ کی تائناتی ہوگی اور اس میں سولہ سالہ تلیمی ڈگری بزنس منیجمنٹ سائنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اہلیت ہونی چاہیے عمر چالی سے پچاس سال تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بزنس اینلیسٹ کے ایک پوسٹ جس میں آپ ریجنل آفیس کراچی کے لیے سولہ سالہ ڈگری جو ہے بزنس منیجمنٹ سائنس کے لیے اور عمر چالی سے پچاس سال تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ریجنل کوارڈینیٹر کے لیے دو پوسٹیں ریجنل آفیس کراچی میں تائناتی ہوگی آپ کی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا بی اے جو ہے وہ بزنس منیجمنٹ سائنس عمر پچیس سے پینتیس سال تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو فیلڈ کوارڈینیٹر اس کی ترانویں پوست ہیں اس کی مہانہ تنخواہ جو ہے وہ 35000 ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے مطلقہ ظلے میں ہی ہوگی یعنی کہ جس ظلے میں آپ لوگ اپلائی کر رہیں گے اسی ظلہ میں جو ہے وہ آپ کی تائیناتی ہوگی جوب ہوگی اس کے لیے آپ کی قابلی جو ہے وہ ہے فے ہونی چاہیے اور عمر 18 سے 45 سال تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیب کا حصہ جس میں آپ کو ریجنل آفیس کراچی میں اور اس کے لیے قلیم جو ہے وہ میٹرک اور عمر 18 سے 30 سال تک آپ لوگ اس کا اپلائی کر سکتے ہیں درخواست دینے کا جو طریقہ کار ہے آپ اس کا آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا اس کا منول بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ای پی آرڈ اور جی پی کے کریئرز پر آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو بھی جمع کروا سکتے ہیں آنے جانے کہ کوئی خرچہ اگر ہے جو ہے وہ آپ کو نہیں دی جائے گا سیریل نمبر ایک دو تین پانچ کا جو ہے وہ کراچی میں تائناتی ہوگی اور چار نمبر جو ہے وہ اس کی آپ کی مطلقہ حضلہ میں ہی تائناتی ہوگی اشتہار کے آپ کو آٹ ماری تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نام مکمل اور دیر سمسلون والی ترخواستوں کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں لیا جائے گا کوئی آپ کو شارلس لوگو انٹرو ٹیسٹ کے لئے بلائے جائے گا اور آنے جانے کہ کوئی خرچہ وغیرہ جائے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا تو دوستو امیر قطعوں پاکستان ای پی آر کے ایڈ کی سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں نیکسٹ ویڈو میں ملنگیں انشاءاللہ کے نئی جابز کے ساتھ مزید لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہیں جو ابھی اپ ڈیٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ